اور پرورش اولاد کے والے سے آج کا میرا موضوع ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے محسوس سامین و عاظرین میں نے قرآن عظیم و شان کے اکیس میں سپارے سورہ لکمان کی آیت نمبر پندرہ تلاوت کی ہے یہ لائن سیر تین چار آیتیں ہیں جو حضرت لکمان علیہ السلام بعض کہتے ہیں نبی تھے اور بعض ولی بھی تسلیم کرتے ہیں ان کو بارل میں اس بیعث میں نہیں پڑھوں گا انہوں نے اپنی اولاد کی جو تربیت کی اولاد کو جو وسیعتیں کی اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی وسیعتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا دیکھو کتنا بہترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندے کی جو اولاد کو وسیعتیں ہیں اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا تو اولاد کی تربیت اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام کا حصہ اس کو بنا دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لکمان علیہ السلام کے وسیعتوں کا قرآن میں ذکر کیا انہوں نے حضرت اپنے بیٹے سے کہا یا بنیہ اے میرے بیٹے فروایا کہ تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی برا کام کرو گے نا رائی کا دانہ کتنا بری کو چھوٹا ہوتا ہے رائی کا دانہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم نے کوئی برائی کی اور اس کی برائی کی جو مقدار ہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمان یا زمین میں کہیں بھی ہو جب اللہ کی بارگاہ میں تم حاضر ہو جاؤ گے یعتی بھی اللہ اللہ اس برائی کو تمہارے سامنے لے آئے گا یعنی وہ برائی چھپ نہیں سکتی ابھی ایک باپ اپنے بچے کی تربیت یہ کر رہا ہے کہ تھوڑی سی بھی غلطی گناہ اور نافرمانی اللہ کے نصیق اس قدر بری ہے کہ قیامت والے دن رب کریم اس کو بھی تمہارے سامنے پیش کر دے گا کہ یہ تم نے غلط کام کیا تو آگے فرمایا یا بنیہ اے میرے بیٹے اقم السلاح بیٹا نماز قائم رکھنا نماز قائم رکھنا اور وعمر بالمعروف اور اچھے کام کی لوگوں کو تلقین کرنا ونہا عن المنکر اور برائی کے کاموں سے لوگوں کو منع کرنا ہے اور وصبر علامہ اصابک اور جو تیرا ذاتی دشمن ہو ذاتی تجھے نقصان پہ جائے ذاتی طور پر تیرا تیرے ساتھ دشمنی اور عداوت رکھے تو تم نے وصبر اس پہ سبر کرنا ہے اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُورِ بے شک یہ عظم والے لوگوں کا یہ کام ہے عظیم لوگوں کا کام ہے بہترین لوگوں کا کام ہے یہ کام جو ہے بہتی بہترین و آلہ ہے کہ کوئی تجھے گالی نکالے تو سبر کر جا کوئی تجھے برا کہے تو سبر کر جا ذاتی ہو اور اگر ایمان کی وجہ سے ہو تو پھر تمہیں حکم یہ ہے کہ وَالَّذِينَ مَعَوْوَ شِدَّهُ وَلَلْكُفَارِ رُحَمَاؤُ بَيْنَهُمْ پھر جب اسلام کی بات ہو پھر شدت دکھاؤ پھر ایمان کی حرارت اور جذبہ دکھاؤ اور ذاتی ہو رُحَمَاؤ بَيْنَهُمْ پھر رحم دل بن جاؤ لیکن آج کام الٹا ہے مسلمانوں کا آج ختمِ نبو اور ناموسِ رسالت یا کوئی بھی اسلامی مسئلہ ہو کہ دین کے خلاف دشمنانِ دین بات کریں تو لوگ کہتا ہے محلوی صاحب سبر کریں درویش منیں درویش تو تھنڈے ہوتے ہیں درویش تو کسی کو کسی نہیں کہتے لیکن قرآن نے کہا نانا درویش وہ ہے وَسْمِرْ مَا سَابَكْ کہ جو تمہارے اصابق جو تجھے مسئبت پہنچائیں تکلیم میں ڈالے لیکن جو مسلمانوں کے دین پر تکلیم پہنچائیں مسلمانوں کے ایمان کو نقصان پہنچائیں تو پھر کیا اشدہ والکفار پھر شدت دکھاؤ دونوں چیزیں جدا جو ہیں تو یہ قرآنِ عظیم و شان نے حضرتِ لوکمان علیہ السلام نے جو اپنے بچوں کو وسیعتی قرآن نے بیان کیا حضور نبی علیہ السلام نے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر بچے کے جوان ہونے تک کہ ہر مراحل پر نبی پاک علیہ السلام نے تلقین فرمائی ہے کس موقع پر بچے کی کیا تربیت کر دیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ آگے علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر اللہ کوئی اولاد دے تو اس کے سیدھے کان میں ازان کہو سیدھے کان میں ازان کہو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مولوی صاحب کو ازان کے لئے بلاؤ آئے لوگ تو ازان دینے کے لئے میں مولوی کو بلاتے ہیں ہم مولوی صاحب بلاؤ ٹھیک ہے آپ کو نہیں آتی تو اور بات ہے لیکن یار کب تک یہی بانا چلے گا کہ سانواندہ کوئی نہیں آپ بھی سیکھیں نا حضور نے تو حکم دی ہے کہ جب بچہ پیدا سیدھے کان میں ازان کہو تو اس حدیث میں مولوی کا ذکر ہے بولیے نہیں ہیں سب مسلمان ہیں سب نے نبی پاک کا کلمہ پڑھے آپ سب سیکھیں یہ کیا بات ہے بھئی دین کی بات ہو تو ہمیں شرم آتی ہے دین کے معاملے میں شرم آئے اور دنیا کا ہر مسئلہ پتہ ہوتا ہے کونسی چیز کس بزار سے کس دکان سے سستی اور اچھی ملتی ہے یہ سب پتہ ہے دین کہاں سے ملتا ہے دین کیسے سکھا جاتا ہے اندھا کوئی پتہ نہیں تو دین یہ سیکھیں حضور کا حکم ہے بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے بولیے سیدھے کانویں ازان پڑھنی ہے نمبر دو اس کے بعد اس بچے کا سر حلق کرنا ہے ٹین ڈی جینوں کہنا ہے اور اس کے بالوں کی وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں چاندی مطلب کہ چاندی جتنے پیسے بھی ہو جانے ٹھیک ہے اس زمانے میں لوگ چاندی کرتے تھے صدقہ تو چاندی صدقہ کرنے اور ساتھویں دن اس کا خطنہ کرنے خطنے کر کے حقیقہ کریں اور اس کا نام رکھیں حضور کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم تدعونیوم القیامتی بی اسمائکم حضور نے فرمایا قیامت والے دن تم سب تم سب اپنے اپنے ناموں سے پکارے جاؤگے تم سب اپنے اپنے ناموں سے پکارے جاؤگے اور فرمایا وَأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَائِ فَأَسْمَائِكُمْ فَأَسْمَائِكُمْ فرمایا تم اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤگے فَأَسْمَائِكُمْ تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو اپنے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو اچھے نام کا بھی ایک اثر ہے تم جس بچے کا نام رکھوگے جیسا اس کی طبیعت میں اس طرح کی روش پیدا ہو جائے گی آج مسلمان اپنے بچوں کے نام نئے نئے نام نہیں کر رہے ہیں کوئی کیا نام رکھ رہے ہیں کوئی کیا رکھ رہے ہیں اور یار نام رکھ رہے ہیں تو صحابہ اکرام جیسے جو جنگ جو صحابہ تھے ویسے نام رکھو تاکہ بچے کو یہ تو پتا ہو نا میرا نام خالد ہے اور خالد میں ولید کون تھے جنہوں نے سلطنت روم اور سلطنت فارس کو دنیا سے تہو بالا کر دیا میرا نام معاذ ابن جبل ہے معاذ ہے معاذ کونچے جن کو نبی پاک علیہ السلام نے خود قرآن ہی فز کروایا اپنا نام علی المرتضیٰ رکھو علی المرتضیٰ کون ہے جنہوں نے خیبر فتح کیا ایسے نام رکھو تاکہ بچوں کو پتا ہو میرے بیک گراؤنڈ میں جو میرا نام ہے وہ ایسا نام نہیں ہے اپنے بچوں کے نام فا احسینو اسما اکو موضوع نے ورمایا اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو اور حضور علیہ السلام جب بھی حضور کسی کوئی بچہ آتا نیا تو آقا علیہ السلام اس کا نام پوچھتے حضرت عائشہ فرماتی ہے انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یغیر الاسم اسم القبیح حضور جس بچے سے نام پوچھتے اگر اس کا نام کا مطلب اچھا نہ ہوتا تو حضور اس کا نام بدل دیتے اس کا نام بدل دیتے حضرت علی المرتضیٰ نے شبر شبیر حضرت امام حسین کا نام رکھا لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے رکھے ہوئے نام کو تبدیل کر دیا حالانکہ اس کا نام مطلب بھی اچھا تھا لیکن حضور نے وہ نام رکھے جو رب کریم نے ان دونوں شہزادوں کے نام جنت سے بیجے آسمان سے بیجے گئے ان کے نام بھی چنیدہ دے پہلے ایسا کسی کا نام نہیں ہوا تو چن کر نام رکھے گئے تو خوبصورت نام بچوں کے رکھنے چاہیے کہ بچوں کی تربیت پر طبیعت پر وہ اثر انداز ہوتے ہیں اور جب آپ خود اپنے بچوں کے سامنے اپنے چھوٹا بیٹا جو پیدا ہوا ہے جب اس کے کان میں ازان تم پڑھو گے جب اس کے کان میں کامت پڑھو گے جب اس کا سر حلق خود کرو گے جب اس بچے کو تم خود اس کا حقیقہ کر کے ساتھوں دن اس کا حقیقہ کرو گے اس کا نام رکھو گے تو تیرا جو بڑا بیٹا ہے وہ تجھے دیکھ کر تربیت پکڑے گا کہ میرا باپ ایسے کیا کرتا تھا لگتا ہے یہ اچھا کام ہے اس لئے میں بھی ایسا کروں گا لیکن ہم مولوی صاحب کو بلالتے ہیں تو مولوی صاحب کو نہیں بلکہ خود سیکھیں کوشش کریں یہ دین جس طرح مولوی پر لازم ہے اس طرح تیرے اور میرے پر بھی ہے تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے دین سکھائیں اور حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا مرو اولادکم بسلاتی وہوں ابناو سبع سینین حضور نے فرمایا تو جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں کتنے سات سال کے ہو جائیں تو کیا فرمایا مرو اولادکم السلات فرمایا اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ جب وہ سات سال کے ہو جائیں نماز سکھاؤ اب اس صدیس میں بھی مولوی کا ذکر کوئی نہیں ہے ہم بیٹھتے ہیں جہاں بیٹا جہاں مولوی صاحب کے پاس آدھا گھنٹا مولوی صاحب سے پڑھ کے آئے تھے تو کبھی باپ بچے سے سکول سے آئے نا تو یہ پوچھتے ہیں بیٹا سکول میں کیا کیا یہ بڑا ہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے بھائیو کہ بچہ سکول سے آتا ہے تو ماں بھی پوچھتے ہیں باپ بھی پوچھتا ہے کیوں باپ نے فیس دی ہے باپ فیسیں بڑھتا ہے اس کو فکر ہے کہ بچہ سکول سے کیا سیکھا ہے اس کا ٹیس لیتا ہے کیونکہ اس کو آتا ہی دنیا کا پڑھائی ہے دنیا کا علم پڑھا اس نے دین کا نہیں نہ پڑھا تو جب مدرسے سے آتا ہے کبھی کسی آپ خود اپنے گرے بانوں میں جا کے کبھی اپنے بچے سے پوچھا بیٹا بتاؤ آج مدرسے میں کیا سیکھا کیا پڑھ کے آئے ہو کتنے کل میں آتی ہیں دعائے کنوت آتی ہیں تمہیں آیتل کرسی آتی ہے تمہیں واشروب میں جانے کی دعا آتی ہے نکلنے کی آتی ہے تمہیں گھر میں داخل کے ہونے کی دعا آتی ہے کسی نے نہ پوچھا نہ ہی کسی باپ کو آتی ہے یہ آپ سب پر لازم ہے جتنا آپ سکول کی فکریں کرتے ہیں یہاں بچوں کی ٹویشن جانے کی فکریں کرتے ہیں آج یہ چار مہینے ہو گئے لاغ ڈاؤن میں سکول بند ہے ٹویشن بند ہے لیکن فیسیں برابر چل رہی ہیں پیسے آپ بڑھ رہے ہو اور بچوں کو آن لائن سکول کی جو کلاسیز ہو رہے ہیں بچوں کو بٹھا بٹھا کے ماں باپ بیٹا پڑھو آن لائن ہے تو پڑھو کبھی کسی نے کہا بیٹا چار مہینے ہو گئے مدر سے بھی بند ہیں تو انہیں قرآن کھول کے پڑھا لمحہ فکری ہے بھائیو ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کریں ان کو یار دین سکھاؤ یہ دنیا بھی پڑھائی میں خود پڑھا ہوں میں تمہیں کیوں منا کروں گا ایک ضرورت ہے یہ دنیا کی پڑھائی ایک ضرورت ہے ضرورت ضرورت تک ہوتی ہے مقصد نہیں ہوتا دنیا کی پڑھائی سکول کالیج یونیورسٹی یہ ایک ضرورت ہے یہ زندگی جب تک ہے تب تک ہے مر گئے تو یہ ڈگرییاں یہیں پر رہ جائیں گی لیکن یہ بچوں کی جو تربیت تم اسلام کے مطابق کر جاؤ گے یہ مرنے کے بعد حضور نے فرمایا تین چیزیں مرنے کے بعد بھی جاریوں ساری رہتی ہیں نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو ایسا علم جو سکھاج ہے جو شگرد پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں عمل کریں نمبر تین فرمایا اولاد سالحہ نیک اولاد پیچھے چھوڑ گئے مرنے کے ماد باپ کی قبر میں وہ اولاد کا وہ عمل وہ جنت کی تھنڈی ہوا بن کر داخل ہوگا دیکن یار جتنا سکولوں کا فکر ہے نا ہمیں خدا کے لیے اتنا فکر اتنا فکر اس کا دس حصے بھی دسویں حصے بھی فکر تم دین کا کر لو نا یقین مانو بیڑا پار ہے کہاں صبح ساتھ آٹھ بجے بچہ جاتا ہے دو بچ سکول سے آتا ہے چھے گھنٹے سکول میں رہتا ہے اور مدرسے جائے گا تو آدھا گھنٹا گھنٹا اور صبح دروازے پر ماں مسجدوں کی دروازے پر کھڑی ہوتی کہ بچے نے سکول جانے مولی صاحب چھتی چھوٹی دے ہو تو یار یہ بڑا لما فکری ہے ہمارے لئے تو حضور نے تو فرمایا تھا یہ یہ چیزیں سکھاؤ اور خالی یہاں تک بات نہیں ہے حضور نے فرمایا تم نے اگر کسی بندے کو پہچاننا کہ یہ بندہ کیسا ہے ایک نمبر ہے یہ دو نمبر ہے تو فرمایا اس کی پہچان بھی نبی علیہ السلام نے بتا دی فرمایا اس کا دوست دیکھو جس کے ساتھ اس کی یاری ہے تو دوست اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اپنے دین اپنے دوست کے مذہب اور دین اور طریقے پر ہوتا ہے اگر کسی بندے کو کسی نوجوان کو پہچاننا ہے تو اس کی بیٹھک دیکھو اس کی بیٹھک اس کے ساتھ ہے وہ اٹھنا بیٹھنا اس کا کس کے ساتھ ہے حضور نے چودہ سال پہلے بتا دیا ہے کسی کے پہچان کرنی ہے تو اس کے دوست کے ذریعے سے کرو تو آج ہم کسی کے پہچان کرتے ہیں تو اس کے مال سے اس کے باپ سے اس کے پیسے سے اس کے پروٹوگول سے اس کے دنیا داری سے ہم پہچانتے ہیں بہت بڑا بندہ ہے لیکن ہم اس کی یاریاں دیکھیں چرسی پوڈری شرابی لوگوں کے ساتھ ہم وہ نہیں دیکھیں گے اور کوئی ایک بندہ جو سیدھا زیادہ درویش آدمی ہے جس کا بیٹھنا ہے درویشوں میں اٹھنا بھی درویشوں میں تو ہم کہیں اچھا ٹو جی ہے مولوی ہے کیوں بھائی اس نے دین سکھا ہے تم اس کی قدر کرو اور حضور نے فرمایا کہ انسان کی پہچان اس کے دین کی وجہ سے ہوتی ہے اور ہم آج کی پہچان کرتے ہیں کسی کا پہلی بنہ کسی کی کتنا ہے کسی کی جناور دنگر کتنا ہے کسی کی زمین کتنی ہے ہم اس سے اس کی پہچان کرتے ہیں تو اپنے بچے اپنے نوجوانوں کے سنگت بھی دیکھیں کہ آپ کے نوجوانوں کی سنگت صحبت اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے اگر اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو آپ کی قسمت پر پھر قیامت کو لوگ رشت کریں گے ایک ایسے ایسے ماں باپ ہیں یہ کہ جس کی اولاد ماشاءاللہ عالمِ بامل ہے جس کی اولاد نیک ہے پریزگار ہے پانچ وقت کی نمازی ہے آگے یہ حضرتِ لقمان نے جو اپنے بچوں کو جو حکم کیا آقیم صلاح بیٹا نماز پڑھنا آج بچہ خراب ہو جائے تھا لوگ مولوی صاحب کے پاس پیروں کے پاس لے جاتے ہیں پیر صاحب مولوی صاحب ہمارے بچے کے لئے دعا کر دیں یہ بہت بگڑ گیا ہے یہ چرس پینا شروع کر دیا ہے اس نے پوڑر پینا اس نے ٹیکہ لگانا نشے کا شروع کر دیا ہے تو جب اولاد ہاں سے نکل جاتی ہے تو ماں باپ کو پھر ہوش آتا ہے پھر پیروں کے پاس اور مولویوں کے پاس بھاگتے ہیں اور تجھے پہلے کیوں نہیں فکر آئی تجھے بچے کی دنیا کے ضرورت کی تو فکر رہی کہ بچے کو سکول کے لئے کالج کے لئے یونیورسٹی کے لئے اتنے پیسوں کی اس چیزوں کی ضرورت ہے وہ تو نے سارا پورا کیا تو بچے کی تربیت کے لئے روحانیت کے لئے اس کو دین کی ضرورت تھی کبھی بھی کسی تو نے صاحب نظر اور روحانیت والے بندے کے پاس اس کو نہیں بیجا جتنی سختی تم سکولوں میں کرتے ہو کالجز کے لئے بچوں کی کرتے ہو وہ ہی تم اپنے بچے کے لئے دین کے لئے کرو اس کو کسی نیک بندے کے پاس بٹھاؤ وہ یقین مانے دین کا تو رنگ ایسا ہے میں اپنا آپ کو تجربہ بتاتا ہوں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں میں قسمیہ طور پر کہہ سکتا ہوں ہمارے خاندان میں مجھے پانچ پشتوں تک تقریباً دو سو دائی سو سال پرانے جو ہمارے اباؤجداد گزرے میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کی قبروں کا بھی مجھے پتا ہے وہ کہاں سے آئے کس جگہ سے اجرت کر کے ہے مجھے سارا معلوم ہے کس جگہ رہے ہم تو خیر یہاں پر لاور بھی آئے نا وہ تو پیچھے پہاڑی لاکھوں کے سوات والی سیٹ کے تو مجھے سب کا معلوم ہے اور مجھے سب کے نام اور کام سب معلوم ہے ہم خدای قسم ہمارے خاندان میں نہ کوئی پیر گزر ہے نہ کوئی مولوی گزر ہے کوئی بھی نہیں ہے ہونا کہ ہم خاندانی مولوی ہوں یا خاندانی پیر ہوں تو پھر آپ کہیں کہ جناب آپ کو تو آپ کے خاندان کا اثر ہے ہمیں نہ اپنے خاندان کا اثر ہے نہ باوجدہ نہ دادکے نہ نانکے کسی کا اثر نہیں ہے ہم پر جو اثر ہوا ہے بزرگوں کی نیک لوگوں کی جوتیاں سیدھے کرنے کی ہمیں برکت ملی ہے تو خدا کے لیے ہمیں تو اپنے ماں باپ کی طرح سے کوئی روحانی تربیت نہیں ملی ہاں ٹھیک ہے ان کو جتنا پتا تو انہوں نے بتایا لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ جتنا بچپن سے ہمیں گروتھ کرنا چاہیے تھا والدین سے یہی چیزیں لینی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں لی نہ والدین کوئی چیز کا پتہ تھا یہ تو الحمدللہ نیک لوگوں کی صحبت اور ان کے قدموں میں بیٹھنے کی برکت ملی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی سوجبوش عطا کر دی آج جو ہم ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ کو بتا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ والدین کی طرف سے نہیں ہمیں نیک لوگوں کی نظر لگ گئی ہے ایک ہوتی ہے نظرِ بد حضور نے فرمائے نظرِ بد حق ہے نظرِ بد بندے کو قبر میں اور اونٹ کو فرمایا دیگ میں پہنچا دیتی ہے نظرِ بد برے کی اگر نظر بندے کو قبر میں پہنچا سکتی ہے تو خود بتاؤ جو اچھا ہوگا تو اچھے کی نظر کتنی اثر کرے گی تو اچھے دعا کرو کسی اچھے بندے کی نظر لگ جائے کسی نیک کی جب نظر لگے کسی اللہ والے کی توجہ تم پر پڑ گئی تو یقین منو دل کی دنیا بدل جائے گی انقلاب ایک پیدا ہو جائے گا تو اگر تم خود بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے تو یار ٹائم بچوں کا ضائع نہ کرو آج کل آپ گلی گلی دیکھ لیں منشیات کا کاروبار حروج پر ہے آپ کے نوجوان نسوار اور سگرٹ تو آپ دور کی باتیں اور چرس تو دور کی باتیں رہ گئی اب نوجوان ہمارے یہ ہمارا مستقبل ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ افراد یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں پاکستان کا اسلام کا دین کا مستقبل ہے یہ بگڑ گیا گلی گلی نوجوان اب وہ تو آپ چرس اور نسوار کی باتیں تو پرانی رہ گئی اب آج کل کے نوجوان ٹیکوں تک نشے کے ٹیکوں تک نوبت پہنچ چکی ہے اور جب نشہ آور ٹیکے لگاتے ہیں تو کچھ ہی عرصے میں وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اپنے بچوں کی بڑی کڑی نگرانی کرو دیکھا وہ کس کے ساتھ اٹھتا ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے یہی چودہ سال سے پہلے کا ٹائم ہے آپ کے پاس چودہ سال سے جیسی آپ کا بچہ اوپر گیا اور اگر آپ نے اس کی تربیت اسلام کے مطابق نہ کی وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا وہ آپ کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہوگا آپ کی بیدوی بھی کرے گا آپ کے سامنے اوچھا بھی بولے گا آپ کی توہین بھی کرے گا آپ کی چار بندوں میں بھیجتی بھی کرے گا اور جب چودہ سال سے پہلے جو تم نے اس کے اوپر نقش کر دیا وہ ایسا ہے کہ لوہا جب گرم ہو جس مرضی رخ میں موڑ لو یہ لوہا گرم ہوتا ہے یہ جو عمر ہے چودہ سال پندرہ سال سے پہلے کی یہ لوہا گرم ہے اس میں جو مرضی بچوں کے ذہن میں لکھ دو وہ نقش رہے گا پوری زندگی اس لئے تو حضور نے فرمایا جب بچے سال سال ہو جائیں تو مرو اولاد کم بسالات کم اپنے بچوں کو سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھاؤ اور فرمایا وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ عَبْنَاؤُ عَشْرِ سِنِين اور جب دس سال کے ہو جائیں فرمایا پھر مار کر ان کو نماز کے لئے بیجو کیونکہ سات سال سے تو پیار سے کہیں گے نا بیٹا نماز پڑھا کرو اس کو ساتھ لیں کھڑا کریں ان کو اپنے پیچھے رکھیں میں بعض دفعہ کبھی جماعت رہ جائے ابھی بچہ میرا چھوٹا ہے ڈائی سال عمر ہے لیکن اپنے ساتھ میں لے کے جاتا ہوں مزد جب علیہت کا جماعت سے لادہ ٹائم ہوتا ہے ساتھ لے کے جاتا ساتھ کھڑا کرتا ہوں تاکہ یہ عمر ہیں وہ سیکھیں گے اور بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ جب آیام مخصوصہ عورت پر ہوتے ہیں مہینے میں کچھ دیر کے نماز معاف ہوتی ہے تو علماء نے یہاں تک لکھا کہ وہ وضو کر کے اسی طریقے سے مسلحے پر بیٹھے وجہ یہ ہے کہ وہ مسلحے پر بیٹھے گی تو اولاد یہ دیکھے گی کہ ماری ماں نماز نہیں چھوڑتی بچے کی تربیت پر اثر ہوگا تو جب مائیں ہی ایسی ہوں گی تو پھر بچے تو خود بہت بابا فرید جیسے پیدا ہوں گے پھر بچے تو خود شیخ عدل قادر جلانی جیسے ہوں گے ہم آج مائیں تو ہماری ہیں جناب جدید فکر کی اندر اثر انداز ہوئی ہوئی مائیں ہیں کہ جو جدید فکر والی ہیں ان کو جدت پسندی ٹی وی ڈراموں کا شوق ہے تو ہم اولادیں مانگتے ہیں وہ سے پاک جیسی تو یہ بڑا مشکل ہے آپ اپنے بچوں کے سامنے خود عمل پیش کریں اگر خود آپ کہتے یار ہمیں اتنا پتہ نہیں دین کو اور ہم فلی طور پر ان کی تربیت نہیں کر سکتے بارال جتنی آپ کر سکتے اتنی اپنے بچوں کی تربیت کریں نہیں آپ کریں گے تو آپ پھر اس کو کسی نیک بندے کی صحبت میں اٹھائیں امام اعظم ابو نیفہ رحمت اللہ لے آخری یہ بات کہے کہ ختم کرتا ہوں امام صاحب رحمت اللہ لے آپ نے اپنے علم کے ذوق کی ایک وجہ بیان کی فرمایا میری عمر تھی سات سال کتنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے سات سال عمر اور اسی کے اندر پیدا ہوئے یعنی ستاسی ہجری اسی ہجری میں پیدا ہوئے ستاسی ہجری فرمایا جب سات سال میری عمر ہوئی تو حضرت انس بن مالک ضعیف تھے بالکل نبی پاک کے خادم صحابی کی زیارت کی امام اعظم نے فرمایا حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی وہ کوفہ تشریف لائے اور کوفہ تشریف لائے آپ نے جب درس حدیث دیا تو میرے والد حضرت ثابت جو تھے وہ مجھے انس بن مالک کی محفل میں لے گئے فرمایا سات سال کی عمر میں حضرت انس بن مالک سے حدیث سنی تھی کہ جو بندہ دین پڑھتا ہے اللہ تعالی دین کی برکت سے اس کی دنیا کی ہر ضرورت پوری کر دیتا فرمایا میں سات سال میں جب میں انس بن مالک صحابی رسول سے یہ حدیث سنی فرمایا میرے دل میں شوق پیدا ہوا میں انشاءاللہ نبی کے دین کا عالم بنوں گا تو وہ ہوا سات سال میں جب وہ محفل کا ایسا اثر پڑا فرمایا ایک بات مجھے یاد ہے وہ محفل کی پتہ نہیں اور بھی باتیں کی فرمایا ایک بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ نبی پاک صحابی نے یہ بات کہی فرمایا میرے دن میں شوق پیدا ہوا میں بسرا کوفہ بغداد یہ جہاں جہاں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا تعبین موجود تھے میں ان کے پاس نبی کا دین سیکھنے کے لئے گیا ابراہیم نخی حضرت حماد امام حماد یہ سارے امام عظم کے استاد ہیں ان کے پاس دین کا علم بھی صحابہ سے حضرت امام ابو نفا نے حدیث پڑھی چھوٹی عمر سے ہی ہوتا ہے یا آپ چھوڑ دے کہ بچہ شعور میں آئے تو بھی کوئی سیکھے گا چھوٹی عمر سے کوئی سکھا ہو یار انشاءاللہ میرا ابھی تربیت اولاد پر ابھی کافی باتیں باقی ہیں اگلا جمعہ میں مزید اسی پر کروں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تو باتیں باتیں